ملک کے مختلف شہروں میں پاور بریکڈاؤن، دربیلہ، پاور ہاؤس میں، ٹرپنگ اور گڑڈو مزفرگر ٹرانسمیشن لائن میں فنی خرابی دور نہ ہو سکی پاور ڈیویجن کا دعویٰ ہے کہ ملتان فیصلہ باد، شیخ اپورا اور اسلام آباد کے اسی فیصد علاقے میں بجلی بحال کر دی گئی ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جاننگ اپنے نمائندے اویس قیانی سے اویس قیانی بتائیے گا کتنے فیڈرز اب تک بحال کر دی گئے ہیں شہر اقتدار میں جی بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نپی سی سی حکام ہمیں بتا رہے ہیں کہ پوزیشن کافی بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے جو فیڈرز اور جو گریڈ سٹیشنز ہیں ان کو بجلی سپلائی شروع ہو چکی ہے جو جنریشن یونٹس ہیں وہ چل پڑے ہیں اور اس سے نیشنل گریڈ بجلی آ رہی ہے لیکن اب بھی جو ہے متعدد جو شہر ایسے ہیں باشمول اسلامباد جہاں پر بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی اور ہماری اویس لگادی سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ڈیڈ لائن دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رات تک مکمل طور پر بجلی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی لیکن پاور ڈیویجن ترجمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک میں جتنے بھی جو لوڈ شیڈنگ کا جو ٹینیور تھا جتنے بھی جو بہران تھا بریک ڈاؤن وہ بلکل نارمل ہو چکا ہے اور بجلی شکر جو ہے معمول پر ہے نارت اور ساؤت میں لیکن اس کے بوجود بہت سے علاقوں سے اب بھی تقسیم کر کمپنیاں اب بھی یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو مکمل طور پر بجلی جو ہے وہ نہیں مل رہی پہلے جو بجلی آئی تھی اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے ٹریپنگ ہوئی جس کے باعث اسی فیصد جو ہے دوبارہ پاکستان کے جو علاقہ ہے وہ جو ہے ٹھیک ہے ویس نگاہ رکھی کا معاملہ پر بہت شکریہ آپ کا